خردہ گیروں دن سخن بر با یزید ننگ دارت از دریدن او یزید جب اعتراض کرنے لگیں تو با یزید بستامی جیسے شخصیتوں کے کردار پر حملے کرتے ہیں ننگ دارت از دریدن او یزید اور سب سے بدترین کوئی شخص گزرا ہے تو وہ یزید ہے اور سب سے امدہ شخصیت اپنے دور میں گزری ہے تو وہ با یزید ہے وہ با یزید ہے لیکن با یزید پر اعتراض کرتے ہیں تو یزید جیسے بدترین بھی اس سے نفرت کرتے ہیں وقت کے وہ یزید ہوتے ہیں وقت کے یزید ہوتے ہیں اور اعتراض با یزید پر کرتے ہیں یہ صبح اور شام رات اور دن تبلیغ کرتے ہیں اور ان کا آرام کرنا ان کا سونا جاگنا بلکل سادہ بلکل سادہ کپڑے سادہ باتیں نرم سادہ سادہ باتیں نرم سادہ سادہ صورتیں صوفیوں والی باتیں نرم ریشم کی طرح جب بیٹھتے ہیں تو کتاب لے کے بیٹھ جاتے ہیں ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو کتاب لے کے بیٹھتے ہیں اور کبھی قرآن نہیں ہوگا اپنی بنائی ہوئی کتاب ہوگی اپنی بنائی ہوئی کتاب ہوگی ان کے مطلق سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ دمبے کی پشم کی طرح نرم عادتیں رکھنے والے دمبے کی پشم کی طرح نرم عادتیں رکھنے والے بات بات پر دلیل دینے والے ہر وقت کتاب اللہ سے حوالے دینے والے اور دائرے بنا کر بیٹھ کے تبلیغ کے منصوبے بنانے والے دائرے بنا کر میں حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں صاحب دائرے بنا کر تبلیغ کرنے والے اور تبلیغ کا منصوبہ کرنے والے اور باتیں کرتے ہیں تو میٹھی میٹھی ریشن کی طرح عادتیں ہیں تو دمبے کی پشم کی طرح نرم یاد رکھو ان کے دل سے ایمان اس طرح نکلتا ہے جس طرح کمان سے تیر نکل جاتا ہے جس طرح کمان سے تیر نکل جاتا ہے اس طرح ان کے دلوں سے ایمان نکل گیا ہوتا ہے وجہ اس کی کیا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ باتیں دین کی کرتے ہیں لیکن جس کا دین ہے اس سے دور ہو گئے ہیں باتیں دین کی کرتے ہیں دنیا کے لیے فریب کے لیے مسلک کو توا کرنے کے لیے اسلام کو نقصان دینے کے لیے اپنی ایک جماعت بنانے کے لیے تو اس لیے ایمان ہو تو نبی کا نام لیں ایمان نہیں ہے تو اپنی کتاب پیش کرتے ہیں اللہ غریب ہر کے دانت مرور آچوں با یزید روز معاشر روز معاشر حشر گردد با یزید اللہ غریب جو شخص حضرت با یزید رحمت اللہ علیہ کے مقابلے میں اپنا پیش کرے اور ان پر اعتراض کرے اور ان کی باتیں اپنے آپ پر وارد کر کے پھر اعتراض بھی کرے اور دنیا کو پھسانے کے لیے اچھے اچھوں کی باتوں کی نکل کرے روز معاشر حشر گردد با یزید وہ قیامت والے دن یزید علیہ لانت کے ساتھ اٹھائے جائیں حضرات حضرات یہ ساری باتیں